اسلام علیکم ناظرین ڈراما شیل بسمن میں آخر کار ریحام بیگم کو معلوم ہوئی گیا کہ اس کے شوہر نے اس سے بے وفائی کر لی دوسری شادی کر لی توکیر میاں جو کہ اس چڑیل جیسی معصومہ کے ساتھ اپنی زندگی کافی اچھی بتا رہی ہیں مگر یہ تو اس معصومہ کے دماغ کا فطور ہوتا ہے جو اسے معلوم ہوئے گیا کہ توکیر میاں کو نکرانی جانتی ہے تو پھر بھی وہ صحیح موقع کی تلاش میں ہے کہ کب وہ جا کر ریحام بیگم کو سچائی بتائے اور کب میں اسے جلا کر اپنا بدلہ لوں ابھی تو فی الحال توکیر میاں اس معصومہ کی دیوئی شرٹ یعنی گفٹ کو گھر لے کر جاتے ہیں ریحام بیگم کو یہ شرٹ دیکھ کر تو یاد آ گیا یہ وہی شرٹ نہیں ہے جو معصومہ کے ہاتھ میں تھی یہ کیا کہہ رہی ہے تم میں نے اپنی پسند سے خریدی ہے وہی تو حیرت ہونے لگی ریحام بیگم کو اتفاق کے بعد ہے تم دونوں کی پسند بلکل ایک جیسی ہے توکیر میاں کو پریشانی تو ہونے لگی کہ ریحام کو شک نہ ہو جائے وہ تو معصومہ کو بھی بتاتے ہیں کہ ریحام کے روئیے میں کافی تبدیلی محسوس ہوئی بس یہی تو معصومہ کو چاہیے اور کیا بھلا چاہیے توکیر میاں کو اپنی مٹھی میں تو کر ہی رکھا ہے لیکن چاہتی ہے کہ ریحام کو حقیقت معلوم ہو وہ یہاں پر آئے جانے لگے تو یہ معصومہ جانے نہیں دیتی اپنی جھوٹی محبت کا جال بچھاتی ہے رکھ جائے نا ارے نہیں رکھ سکتا وہ وہاں ہنگامہ مچا دے گی اور مجھے باہر پھینک دے گی یہ سن کر معصومہ تو اور بھی چکنی چپڑی باتیں ہی بناتی ہیں تو ٹھیک ہے ان سے کہیں پھینک دیں میں خازانہ سمجھ کر اپنے گھر پہ رکھ لوں گی یہ سن کر توکیر میاں کو تو اور بھی خوشی ہوئی کہ یہ ریحام کتنی محبت کرتی ہے مجھ سے ہاتھ جوڑ لیے اس کے آگے بس کر بھائی کیوں پاگل کرنا چاہتی ہے اب توکیر میاں یہاں سے چلے گئے لیکن معصومہ اپنے ارادوں سے پیچھے نہیں ہٹتی آئینے میں دیکھ کر بات کرتی ہیں مبارک و معصومہ تم جیت کے بہت قریب پہنچ گئی ہو ادھر ریحام بیگم کو شک میں تو ڈالی چکی ہے وہ شرٹ دے کر اور یہ بھی اس کی خود کی اپنی انشاءال تھی جس کے وجہ سے ریحام تو کافی ڈسٹرب ہو کر رہ جاتی ہیں وہ مارتھا سے ایک ریسٹورون میں ملاقات کرتی ہیں اور اسے کہتی ہے کہ وہ توکیر پر نظر رکھے کہاں وہ آتا ہے کہاں جاتا ہے کس سے ملتا ہے اور پھر ایک دن یہ معصومہ اپنی اقلی چال بھی چلی لیتی ہیں اسی لڑکی کو وہ زلیل کرتی ہیں ڈائمنڈ سیٹ رکھا تھا وہ ہی غائب کر دیتی ہیں اور الزام لگاتی ہے اسی میٹ پر جو کہ توکیر میاں اور ایحام کو جانتی ہیں سچ سچ بتاؤ مجھے سٹ کہاں ہے تمہیں نے اٹھایا ہے نا اور اسی وقت اسے اور بھی اقصانے کے لیے اسے زلیل اور اسوا کر کے اپنے گھر سے دھکے مار کے باہر نکالتی ہیں تاکہ میں اسے اور اقصاؤں اور میری حقیقت جا کر یہ بتا دے اب ریحام کو تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے ریحام جو کہ اپنے گھر میں بیٹھی بڑی خوش تھی تو اسی وقت یہ میڈ یہاں پر آئی اور اسے بات کرتی ہیں مہم آپ کو جو میں بات بتانے والی ہوں اس کے لیے آپ کو بہت ہونسلے کی ضرورت پڑے گی یہ سن کر ریحام بیگم کا تو دل اسی وقت ہی دہل گیا سیدھی سیدھی بات کرو کیا بتانا چاہتی ہو اور تب ہی وہ بتائی دیتی ہیں کہ آپ کے شوہر توکیر میاں نے دوسری شادی کر رکھی ہے پہلے پہل تو ریحام بیگم کو بالکل بھی یقین نہیں آئے گا مگر وہ اپنی تفتیش کروائیں گی اور خود ہی اپنے توکیر میاں کا پیچھا کریں گی اور بلاخر اپنی آنکھوں سے ساری سچائی دیکھ لیں گی کہ دنیا ہی بکھر جاتی ہیں زندگی ختم ہو گئی اور پھر آتا ہے ان کی زندگی میں بہت بڑا توفان جو اپنے ساتھ ساری خوشیاں بہا کر لے جائے گا اور ریحام روتی رہ جائے گی